لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے الٹرا چینلز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں بہادر دیش بھکتوں نے چنوٹی دیتے ہوئے بطن کی آزادی کے لیے اپنے پرانڈ نوچھاور کیے دراصل یہ آزادی کی پہلی لڑائی تھی ناٹک کے سارے پاتر ایوم گھٹنائیں پوری طرح اعتحاسک اور سچے نہیں ہیں کہانی کے انسار ان میں کئی گھٹنائیں ایوم پاتروں کو درشکوں کی روچی کے انسار جوڑا گھٹایا گیا ہے ہم پوری طرح اعتحاسک ستیتا کا دعویٰ نہیں کرتے یہ سیریل ان بہادر دیش بھکتوں کو سمربت ہے جنہوں نے ماتر بھومی کی آزادی کے لیے اپنی جان دے دی اور ان کے لیے بھی جو اپنے دیش کے لیے پرانڈ دینے کو صدیب تک پر رہتے ہیں موسیقی 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 ہمارا پیشوہ ہمارا لال ہمارا دولارا نننا نننا پیشوہ کیوں ہمارا ساتھ دوگے نا بیشوہ کر تنگویا پیشوہ ی ک barriers نبھاوگے نا نبھاوگے ہماری اچھا ہے کہ دنیا آپ کو نانا صحیف پیشوہ کی نام سکتہ نانا ساہیب پیشوا نید آ رہی ہے تو چل سو جاؤ پھر چل سو جاؤ چل سو جاؤ نانا ساہیب کو نید آ رہی ہے سو جاؤ 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 ب�물 رنسا�� کعھاں چھپ پاتا اتنے دن موسیقی 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 اگر ہمارے گھر کے آنگن میں سوکھا پڑا ہو اور پڑوسی کے آنگن میں پھولواری تو ہم کیا کریں پڑوسی سے کچھ پھول لے کر اپنے آنگن کو بھی سجا لینا چاہیے شریمنت کیا پڑوسی اپنا پھول دے گا اسے پھول دینا چاہیے شریمنت ہم وہی پھول آج تم سے مانگ رہے ہیں مادھو نارا اپنے گھر کا وہ پھول ہمارے آنگن کو دوگے دونڈو ہمیں دے دو شریمنت پیشوا سمجھ کر نئی مادھو نارا ہم ایک یاچک کی طرح اتر دینا سمجھ تمہارا دروازہ کھٹ کھٹانے آیا ہے مادھو انکار نہیں کرنا یہ مت بھولو کہ تمہارے اس جواب سے اتحاس کا روپ پدل سکتا ہے موسیقی دونڈو کو سمجھ کر رہے گا شریمنت مادھو پیشوا خامدان تمہارا ہی مرنس کا پیاری لاد رکھیں گا موسیقی سدھا یاد رکھتے ہیں موسیقی موسیقی کنڈلی تو میں پہلے ہی ملا چکا ہوں شریمنت سب کچھ ہتی اتتم ہے اور راجنیاتی کھواتا بارن بھی سنا ہے گورنر جنرل ایم ہست کی جگہ ہے لارڈ ویلیم بینٹی کو نیا گورنر جنرل بنایا جا رہا ہے ستہ ہستانترن کی گھوشنا ہو چکنے کے کارن ایم ہرس شاید کوئی کٹھوڑ نرنے لینے کی ستھی میں نہیں ہوگا انیتھا وہ شریمنت کے پتر گوڑ لینے پر آبتھی کر سکتا ہے مطلب یہ کہ ہمیں یہ کار یہ چیکری سمپن کرنا ہوگا ہاں شریمنت اس فیصلے سے مراتھوں کی کھوئی پرتشتھا پناہ جاگریت ہو سکے گی ٹھیک ہے دیوان جی ڈھندو گوڑ لینے کی تیاریاں کھروائیے ڈلبڈھور میں پونہ کے نروازت پیشوا کا محل سجوا دیجئے ڈھول اور تُتری کی آواز سے آکاش کجا دیجئے ڈھول 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 مہارانی سرسوتی کو سوپ رہے ہیں مادو ناران جی سنکلپ لیجئے بولیے میں مادو ناران میں گنگا بھائی مہا گنپتی سوری اور اگنی کی ساکشی میں مہا گنپتی سوری اور اگنی کی ساکشی میں پتر دھونڈو پند کو پیشوہ باجراؤ اور مہارانی سرسوتی کو سوپ رہے ہیں جاؤ بیٹے جاؤ بیٹا آسے تم پیشوہ باجراؤ کے پتر ہوئے مہا گنپتی سوری اور اگنی کی ساکشی میں مہا گنپتی سوری اور اگنی کی ساکشی میں پتر دھونڈو پند کو نہیں بندے جی ہم چاہتے ہیں کہ دھونڈو پند کو آسے ہمارے دادا جی نانا صاحب کے نام سے بتایا جائے پتر نانا صاحب کو ہم اپنا پتر سوکارتے ہیں پتر نانا صاحب کو پیشوہ کی اپادے نہیں ملنے دیں گے شما شریمنت ماتا کی درشتی سے کہہ رہی ہوں نانا صاحب شریمنت کی اپادے کو تو چھوڑیں گے نہیں اور اگر انگریز اڑے رہے تو وہ اپنے نیرنے پر پچھتائیں گے کتنا وشواس ہے تمہیں ماتا کا وشواس نکھیا نہیں ہوتا شریمنت گنگا بھائی کا ردھے تو دیوٹھی کا ردھے ہے اس یشودہ کا ردھے بھی یہی کہہ رہا ہے یہ لو سمالو اپنے نانا صاحب کیا ہوا؟ دھونڈو کا ہاتھی بھیگ رہا تھا سوچے اسے اندر رکھ دو دھونڈو کو ہاتھی کتنا پیارا لگتا ہے دھونڈو وہاں کس سے کھیل رہا ہوگا؟ پگھلے کہیں گی ارے وہاں تو اسے جھوٹ موٹ کے ہاتھی کے وجہ ہے کھیلے کے لیے سچ مچ کے ہاتھی ہوگی اسے کوئی کبھی ہے وہاں پر ہمیں تو ہے نا آپ بھی نہیں سو پا رہے ہیں سب کہتے ہیں تم دیو کی ہو پر دیو کی کہلا کر کیا کروں گی میں یاد تو آئے گی نا آنسو تو بہیں گے ہی نا ماں اگر روتی ہے تو بیٹھے کمزور ہو جاتے ہیں کیا تُو چاہتی ہے کہ تیرا دھونڈو کمزور ہو جائے نہیں تو پھر یہ آسو پہنچ لیں اور سمجھ لیں اپنی آلات کے بنا ہم جھاگتی آنکھوں سے سارا رات کا دن تاکہ ہمارا دھونڈو چین اور سک سے سو جائے موسیقی 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 بھائی الہی بخش آئیے تشریف لائیے یہ اپنی عادت کے خلاف آج اتنے صویرے کیسے اٹھ گئے آپ رات اچانک یہ خیال آیا کہ آپ سے کہیں کہ آپ بادشاہ سلامت حضور اکبر شاہ ثانی کو سمجھاتے کیوں نہیں کہ ذرا احتیاط سے کام لیا کریں احتیاط احتیاط کیسی برادرم مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ انگریز حاکموں کو شاہی دربار کے طور طریقے پسند نہیں یہ روز روز کا ناش گانا شیر و شائری انہیں پھوٹی آنکھ نہیں بھاتا مجھے ڈر ہے کہ کہیں انگریز حاکم انہی باتوں کو بہانہ بنا کر کوئی سخت قدم نہ اٹھا لیں ہم 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 یہ سب آپ اس لئے تو نہیں کہہ رہے ہیں کیا آپ انگریزوں کے کافی قریب ہیں جی نہیں یہ سب میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا سمدی بھی ہوں اور آپ کا خیر خواب بھی میں چاہتا ہوں کہ انگریز آپ کے بارے میں اچھی رائے قائم کریں ہمارے بارے میں مگر ہمارے بارے میں ہی کیوں سارے دنیا جانتے ہیں کہ بادشل سلامت کے بعد اللہ ان کی عمر دراز کرے سلطنت مغلیہ کا تاج آپ ہی کے سر پر رکھا جائے گا یہ مت بھولئے ورادرم کہ ہمارے اور بھائی بھی ہیں اور اگر ان میں سے کسی نے بھی تخت و تاج کی خواہش ظاہر کی تو بخدا ہم بغیر کسی تکلف کے اس کے حق میں دستبردار ہو جائیں گے اف آپ ہمیشہ قربان ہونے کو کیوں تو لے رہتے ہیں اس لئے ورادروں کہ ہم صرف ایک شہزادے ہی نہیں ایک شاعر بھی ہیں ہم بہادر شاہ ضرور ہیں لیکن ہمارے اندر ایک زفر بھی ہے اور ہم چاہتے ہیں یہ دنیا ہمیں بہادر شاہ بادشاہ سے زیادہ شاعر زفر کے نام سے یاد رکھیں آپ بہت بھولے ہیں مگر میرا خیال ہے کہ فرنگی قلعے کا معاملات میں دخل دینے کا موقع ڈھونڈ رہے ہیں میاں آپ فرنگیوں کے بارے میں تو بقول میر یہی کہا جا سکتا ہے دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داخ تم قتل کرو کہ کرامات کرو موسیقی 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 موسیقی